سلام علیکم میں ہوں مہر بلال اردو سیکھیں کا سلسلہ جاری ہے اور آج ہم اس کا دسوان سبق پڑھنے جا رہے ہیں اس سے پہلے حروف تحجی کے اوپر ہمارے نو لیکچر ہو چکی ہیں اور ان سب کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں موجود ہے اگر ابی تکر آپ نے ان کو نہیں دیکھا تو آپ ڈسکرپشن سے ان کو دیکھ سکتے ہیں آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں فے اور کاف کے بارے میں فے عربی اور فارسی میں فا پڑھا جاتا ہے اردو ہمیں اس کو فے کہتے ہیں اس کے آواز فا کہتے جیسے فانوس فاروق فرق تو یہ فے ہے اردو کا چھبیسوں حرف ہے فارسی کا تئیسوں اور عربی کا بیسوں حرفے صحیح ہے دوسروں کے ساتھ مل کر یہ اپنی پوری آواز دیتا ہے ترتیبِ عبجد میں یہ سترمیں نمبر پر آتا ہے اور حسابِ جمل میں اس قیدات جہاں وہ اسی ہے یہ کمری حرف ہے یعنی اس سے پہلے الفلام لکھا ہو تو بولا بھی جاتا ہے جیسے الفرقان اس کے بعد ہمارے پاس دوسرا حرف جہاں وہ کاف ہے کاف عربی میں یہ تھوڑا بھاری آواز کا سب بولا جاتا ہے اردو میں برابری بولا جاتا ہے اس کو دوسرے کاف سے الگ کرنے کے لیے کاف کرشت بھی بولتے ہیں اس کو کاف کرشت بھی کہا جاتا ہے یہ اردو کا ستائیسوہ فارسی کا چوبیسوہ اور عربی کا اکیسوہ حرف ہے ترتیبِ عبجد میں یہ انیسوہ نمبر پر آتا ہے اور حسابِ جمل میں اس قیدات جہاں وہ سو ہے یہ بھی کمری حرف ہے جیسے القرآن جب ہم لکھتے ہیں تو فے لائن کے اوپر لکھا جاتا ہے جیسے بے کی فیملی لکھی جاتی ہے بالکل سیم اسی طریقے سے یہ لائن کے اوپر لکھا جاتا ہے کاف جب ہم لکھتے ہیں تو یہ جیم والی ہیں یعنی جو گلائی والی ہمارے حروف ہیں ان کی طرح ادھا لائن سے اوپر اور ادھا لائن کے نیچے لکھا جاتا ہے جو ان کا سرہ ہے وہ دونوں صورتوں میں اسی کو پر آپ ایک لکھتے لگا دیں گے تو فے کا ہے اسی کو پر دو لگا دیں گے تو یہ کاف کا ہے جس طرح سے الفرقان القرآن اب دونوں صورتوں میں فے اور کاف کا سرہ جو ہے وہ ایک جیسا ہی ہے ان کے سرے جو ہیں وہ این کے ساتھ زیادہ تر مل جاتے ہیں اس بات کا آپ نے خیال دکھنا ہے مثلا ہم لکھتے ہیں الامران اب یہ دیکھیں یہ این کا سرہ ہے یہ فے کا سرہ ہے فے کا سرہ ہے وہ گول ہوتا ہے اور این کا سرہ ہے وہ تچھا ہوتا ہے باقی ان میں کوئی فرق نہیں ہوتا آپ احتیاط کیجئے گا جب لکھیں تو اگر این کا سرہ لکھنا ہے تو اس کے نکڑیں بنی ہونی چاہئے ہیں ہم این والی لیکچر میں اس کی وضاحت کر چکے ہیں پھر بھی پیاد دہانی کے لئے آپ کو بتا رہے ہیں کہ این کے دونوں سرے جو ہیں وہ شوخ ہوتے ہیں یعنی واضح ہوتے ہیں فے اور کاف کے سرے جو ہیں یہ واضح نہیں ہوتا مطلب یہ گولائی میں بنتے ہیں اگر یہ درمیان میں آئیں گے تو اس طرح سے ہوں گے اگر یہ اینڈ پہ آئیں گے تو تب پوری شکل میں لکھے جائیں گے اور سرے جو ہیں اگر فے ہوگا تو اس کا سرہ یہاں سے ملے گا اگر کاف ہوگا تو اس کا سرہ یہاں سے ملے گا اگر آخر میں آئیں گے تو اس طرح ٹیب سے آئیں گے درمیان میں آئیں گے تو یہ یہ ہے تو یہ لائنی کو اوپر آنا چاہیے یعنی آپ کے دین پر آنا چاہیے کہ یہ بے کی فیملی جیسا ہے اور اگر کاف ہے تو یہ این نون گون اس دوسرا ہے یہ سارے جو گلائی والے حروف تھے وہ سارے کے سارے آدھر لائن سے اوپر ہوتے ہیں اور آدھر لائن سے نیچے ہوتے ہیں سیم اسی طرح سے آپ نے ان کو دکھنا ہے امید ہے آپ کو فے اور کاف کے سمجھ آگئی ہوگی ہمارے ساتھ جوڑے رہیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز بروقت آپ کو مل سکیں کوئی سمجھ نہیں آئی تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں ہم آپ کے لئے حاضر ہیں بس سلام